جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ہے ڈالکٹر محمد مزامل حسن ایک نئے سیشن کے ساتھ آبی ختمت میں حاضر ہیں جی لیں جی بینسے نہا کے جاری ہیں جناب طلاب سے نکل کے جاری ہیں اور یہ دیکھیں جناب کے جامور طلاب میں جو ہے کتنی خوشی محسوس کرتا ہے یہ جناب ان کا ٹائم ہو چکا ہے اس وقت ساری جو ہیں زیادہ تر ان میں جو بینسے ہیں وہ فریش ہیں ان کے تقریباً ستر کے قریب بچے اندر موجود ہیں ابھی آپ کو بچے بھی دکھا جاتے ہیں جی شوٹے چوٹے بچے ہیں ابھی طلاب بھی آپ کو دکھا جاتے ہیں طلاب کی ڈیمنشن کیا ہے کیسے صورتحال ہے طلاب کی وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہم بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ لیں جناب یہ ما شاءاللہ بڑی پیاری بینس ہے بلے 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 کیا بات کیا بات ہے جی ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے پورا سیناریو اس کا یہ بڑی سمجدار انیمل ہے جی اس کو طلاب میں جب یہ جاتا ہے تو طلاب سے جانے کے بعد ان کو پتہ ہے ان کی جگہ کونسی ہے دیکھیں کچھ رائٹ پہ جا رہی ہیں کچھ سیجی نکلتی جا رہی ہیں ان کو اپنی لوکیشن کا اندازہ ہے جس کا جو جس کی جگہ ہے وہ ادھر ہی جا کے گھڑی ہو جائے گی جی ابھی ان میں سے کچھ انیمل ہیں جو مارکٹ سے پرچیس کیے گئے ہیں ان کے پروٹوکولز یہ ہیں وہ کیے جائیں گے ٹھیک ہے جی پروٹوکولز میں ڈیورمنگ ہے ویکسینیشن ہے وہ ساری کے ساری کی جائیں گی تقریباً سو سے اوپر میں اس جو ہے اس وقت یہ طلاب سے نکل کے آ رہی اور ان کو چوائی کرنے کے بعد طلاب میں بھیجے جاتا ہے ملکنگ کے بعد ٹھیک ہے جی ملکنگ کرنے کے فوری بعد نہیں بھیجتے ملکنگ کرنے کے تقریباً آدھا گھنٹہ بعد بھیجتے ہیں اور آدھا گھنٹہ انتظار کرنے کی جو وجہ ہے وہ صرف یہ ہے کہ جامور کے جو تھن ہیں ان کا موہ درہا بند ہو جائے اگر آپ فوری چھوٹ جاتے ہیں تو میسٹائٹس کے چانسی جا سکتے ہیں تو یہ طلاب ہے جی طلاب کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیں تھوڑا سا کہ کیا سین ہے کیا معاملہ ہے یہ جو طلاب آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً ایک سو اسی یا پھر دو سو فٹ لمبا ہے یہ مجھے ایک سو اسی سے دو سو فٹ لمبا ہے دوسرے نمبر پہ اس کی جو چڑائی ہے وہ تقریباً آپ لگا لیں جی کوپ چالیس فٹ کے قریب ہے جی اور اس کی گہرائی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے گہرائی اس کی جناب یہ بلکل فرش کے لیبل سے لے کے اوپر تک بلکل اوپر تک وہ جہاں پہ اینٹ آخری لگی ہوئی ہے یہ بنتا ہے جی بیالیس انچ ساڑھے تین فٹ ٹھیک ہے جی لیکن عمومی طور پہ ہم پانی یہاں پہ اتنے ہی رکھتے ہیں جب بینزیں بیچ میں آتی ہیں تو پریسپل یہ ہے کہ جب بینز طلاب میں موجود ہو تو اس کو بینز کو تیرنے پہ انرجی نہ لگانی پڑے یہ نہ ہو کہ پانی زیادہ ہو ڈیپٹ زیادہ ہو اور بینز کو انرجی لگانی پڑے بینز سویم کرے وہ مناسب نہیں ہے کمفٹیبل ہی اس کو بیٹھنا چاہیے اس کی انرجیز آیا یہاں پر نہیں ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ پانی چل رہا ہے اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس کو یہاں پہ بھرا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور وہ اس نکر پہ یہ جہاں پہ سائلش کی مشینیں پڑی ہیں اس کورنر پہ یہ دیکھیں آپ یہاں سے ہم اس کا ڈھکن اٹھا دیتے ہیں اور طلاب کا سارا پانی باہر فصلوں میں چلے جاتا ہے اس کو ہفتے میں ایک دفعہ لازمی ٹریکٹر اندر بھیرنا پڑتا ہے تاکہ نیچے بیٹھا ہوا گوبر صاف ہو جائے وہ بہت ضروری ہے پانی کافی گندہ ہو جاتا ہے اس میں یہ چیز کافی امپورٹنٹ ہے اچھا ہی اب آپ کو اندر بینسوں کے طرف لے جاتے ہیں کچھ ان کے بچے بھی دکھا دیتے ہیں ویسے تو اندر رش کافی زیادہ ہو گیا ہے لیکن کوشش کریں گے جتنا اس کو ہم کفر کرسکیں آپ لوگوں کے لیے وہ آپ کو دکھا دیں گے لے جناب یہ ساری یہاں پر اوپن ہے کسی کو نہیں باندھا گیا سب کی اپنی مرضی ہے یشی ڈاٹ کام صرف چوائی کے ٹائم پر ان کو باندھا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ کھولی ہیں اپنی مرضی سے ابھی کچھ عرصے دیر بعد چوائی کے دوران جو کچھ خوراک یہ تھوڑی بہت چھوڑ دیتی ہیں کرلیوں میں وہ ابھی یہ کھالیں گی اس کے بعد یہ پیچھے ان کو بھیجیے جائے گا بلکل اوپن یہی ہے شمشال پیچھے کتا جانی ہیں یہ جانور کے نشان پڑے ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چھکی اس کو لگتی رہی ہے پچھا مارتی رہی ہے تو منڈی سے جب جانور قرید ہیں تو اس کا خیال رکھیں یہ دیکھیں جی پلڈروں کے ساتھ بچے جو ہیں یہ باندھے ہوئے ہیں اور یہ بہنس خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے اس کے حد اس کے سلام ایڈی ٹھیک نہیں لگ دی یہ جناب سارے بچے موجود ہیں ہر پلڈر کے ساتھ پانپان چیشے بچے لگے ہوئے ہیں اور یہ جناب ہمارے پاس اور بچے موجود ہیں بچوں کی ما شاء اللہ بڑی جانا جی وسیع تعداد مہارے پاس موجود ہیں یہ بھی موجود ہیں وہ پرلے سائٹ بھی بندے ہوئے ہیں ہر پلڈر کے ساتھ پانچ بچے ہیں وہ پرلی سائٹ پہ بھی جو ہے وہ بچوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود ہے اب یہ کھرنیوں میں جو سمان پڑا ہوا ہے یہ یہاں سے کھائیں گی اور یہاں سے یہ جیسے اس کو نزدیک لگا دیں گی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ پیچھے چلے جائیں گی اوپن ایریا میں اوپن ایریا جو ہے وہاں پہ کچھا ہے اپنی مرضی سے بیٹھ جائیں گی اور وہاں پہ کھرنی میں ہلکی پھلکی ان کو توڑی لگا دی جاتی ہے اور ساتھ ہی پانی کا سورس وہاں پہ جو ہے موجود ہے لے جناب یہ پرلی سائیڈ پہ آپ کو دکھا دیں پرلی سائیڈ پہ بچوں کی صورتحال کیا ہے ان میں سے زیادہ جامبر ایسے ہیں جو مارکٹ سے پرچیز کیے گئے ہیں یہ انشاءاللہ ایک سوا ہمارے پاس جب گزار لیں گے تو پھر اللہ خیر کرے ان کی صحتیں جو ہیں وہ ڈبل ٹریپل ہو جائیں گی کیونکہ بفلو کے اندر جو ہے نا جی باڈی ویٹ گین کرنے کا بڑا بڑا ایک پیسٹی ہے لے جی لے جی لے جی لے جی ہم پرلی طرف آگئے ہیں جناب وہ بھی دیکھیں ادھر بھی بچوں کی لائن لگی ہوئی ہے تو بچے بچے ہیں جی ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی ابھی آپ کو پروٹو کوئی بتائیے اس کی بھی آنکھوں میں دیکھیں گی دیں آ رہی ہیں یہ منٹی سے جب بھی جامبر لے کے آئیں گے نا جی ایک سر پرابلم آپ کو دیکھنے کو ملیں گی یہ جامبر دیکھیں جی بہت کلاس کا جامبر ہے ماشاءاللہ تو اس کو تو سولہ سترہ لٹر تو کرنا چاہیے اگر بیس بھی دے رہے تو کوئی مزاکہ نہیں ہے دے سکتی ہے لے جی ہیدر بھی ہمارے پاس ایک اچھی خاصی تعداج ہے یہ بچوں کی مدود ہے تو تقریباً یہاں پر ہی پجتر کے گری بچے ہیں جو یہاں پر آپ کو ملیں گے دیکھنے کو اور ان میں کچھ بہن سے بہت ٹاپ نہیں ہیں یہ رہے ہیں بہن صاحب یہ ابھی ساری چوائی کروا کے گئی ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہ جو بہن سے جو ڈر رہی ہے میرے سے یہ نو سو بنویس کا نمبر ہے تقریباً ماشاءاللہ یہ اچھا دودھ کرنے کی صلاحیت جو ہے رکھتی ہے تو بچے رکھے گئے ہیں اور میں مادرے چاہتا ہوں ان تمام لوگوں سے جنہوں نے ریکویس کی تھی کہ ان کو میل چاہیے لیکن کیا کریں میل جو ہے ابھی ہم بڑے کریں گے پھر دیکھیں گے ضرور سیل کرنے پر یہ جو اسی اناٹ یہ جو بہن سے جی اس کا جو بھائی ہے وہ سیمن پروڈکشن یونر قادر آباد کو دیا تھا جی اور یہ بیچ میں چوٹا پھر رہا ہے چوٹے کا کام ہے جی کہ ان کی میٹنگ کرتے جانا یہ جیسے ہی کو مینہ دیڑ دو کے بعد بفلو کا سیزن سٹارٹ ہو جائے گا تو تب پھر انشاءاللہ جو ہے نا جی ساری بہنسوں کو چیک کر لیا جائے گا پریکننٹ اور نام پریکننٹ کا ڈیٹا بن جائے گا پھر جو جزانہ ہیٹ میں آئے گی تو ایک دو جھوٹے کے حوالے کر دی جائیں گی اور باقی جو ہیں وہ ڈاٹس آب کے حوالے ہوں گی ڈاٹس آب جو ہیں پر ان کو انسیمنیشن جو ہے وہ ان کو کر دیا کریں گے نئے جناب یہ ساری نہا کر آ چکی ہیں کمفٹیبل بہت ہوتا ہے جانور جی بفلو فارمی کرنی ہے تو طلاب بڑا ضروری ہے جی بہت ضروری ہے طلاب کے بغیران جی چست نہیں آتی یہ بچے انشاءاللہ جی جب یہ پل بڑھ جائیں گے انشاءاللہ دو ایک مہینے کے بعد آپ کو دکھائیں گے ان کی گروہ وغیرہ سارے معاملات ٹھیک ہے جی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے آورال سینیریو کیا رہا کتنے جہاں وہ اکسپائر ہوئے کتنے بات یہ دیکھیں ما شاءاللہ بڑی زبردست ٹاپ کوالٹی کی بینس ہے اس کی جتنی تعریف کرنے کام ہے ما شاءاللہ بہت بہت زبردست بینس ہے جی تو بینسوں کو بھی پہشاننے کے لیے اہل نظر کی ضرورت ہے یہ دیکھیں ما شاءاللہ بہت ہی ما شاءاللہ پیاری بینس ہے ما شاءاللہ ما شاءاللہ اس کے لیے بھی سترہ اٹھرہ لیٹر دودھ دینا میرا نہیں خیال کے کوئی مسئلے والی بات ہے یہ دے سکتی ہے ٹھیک ہے جی لے جناب یہ آپ کو آپ نے آج اپنے بفلو سیکشن کی کافی لمبے عرصے کے بعد آج سہر کروا رہے ہیں جی آپ کو ٹھیک ہے جی اس وقت تقریباً ایوری جو ہے وہ دس کے راؤنڈ باؤل چل رہی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس میں زیادہ جامور جو ہیں وہ فریش ہیں اور بچے ما شاءاللہ اتنا دودھ پی جاتے ہیں اللہ خیار کرے تقریباً آپ سن کے حیران ہوں گے کہ چار سو لیٹر دودھ تو بچے ہی پی جاتے ہیں ہیں جی چھم شاہد چار سو لیٹر دودھ تو آپ بچوں کو پلا جاتے ہو یار کیا کرنا ہے کیا کرتے ہیں آپ لوگ کو بیجتے گیا پھر یار ہیں لیٹر یہ بیانس جو ہے کٹ کٹ اتنا نہیں ہے پر نیچے سمان ٹھیک ہے فیس کلاس ہے ما شاءاللہ یہ بھی انشاءاللہ اچھا دودھ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے سب تو تقڑا دودھ کڑی ما شاہد سب تو اوپر کڑی جا رہی ہے یاد ہے دیکھو 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 چھوٹے سے بچے کوئی باتھا ہے دیکھاؤ کہ رہے لیٹر جی آپ کو دکھاتے ہیں ابھی لیٹر جو بیانس میں بتا کر گیا ہوں یہ شاید وہی ہے لیڈی اسی کی میں پیچھے تعریف کر کے گیا ہوں اور یہ جو ہے نظر آ رہی ہے جی اس کے بس ما شاءاللہ دودھ اچھا ہے ٹھیک ہے جی ہم شاہد وی لیٹر کنی کو مجھا کر رہی ہیں کنی کافی مجھا کافی کنی سو گئے ہیں میں تقریباً ٹی پینتی مجھا ٹی پینتی مجھا وی نو اگل آ رہی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر بڑی بات ہے جی بیفلو بیس لیٹر والی دھوڑنا سیاپا ہے بہت بڑا سیاپا ہے شدید سیاپا ہے ابھی ہم دیکھیں گے کہ جو بیس لیٹر کر رہی ہے وہ کتنا دیر کرتی ہے مہینہ کرتی ہے دو مہینہ کرتی ہے اور پریگنٹ ہونے کے بعد صورتحال کیا بنتی ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے جو جناب یہ ہم نے سب کچھ آپ کو دکھا دیا جناب کانی ساری کلیر ہوگی آپ کے سامنے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھیں جی یہ سائلز آپ کے سامنے موجود ہے لوگ کہتے ہیں کہ سائلز سے جو بینسے ہیں ان کا پڑھنی کیا ہو جاتا ہے بائی بات بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے یہ ماشاءاللہ ٹھیک کھڑی ہیں اللہ کو حکم سے ابھی انشاءاللہ آپ کو میں پھر سیار کرو ہوں گا مینے ڈیڑھ کے بعد تب انشاءاللہ جو ان کی پروٹوکولز ہیں ویکسینیشن کے ڈیورمنگ کے وہ سارے مکمل ہو جائیں گے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہے جی لے جی یہ بھی دیکھیں چھا جامر ہے جی دیکھیں جی چوائی کے بعد اس کے ہمانے کی یہ صورت آل ہے تو یہ چوائی کے ٹائم پہ تو پھاس جاتی ہوگی نا جی یہ دیکھیں جی اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اچھا دودھ کرنا یہ بہنس جو چودہ لٹر دودھ کر دے نا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ آتا بلے بلے ہیں جی لے جناب آج کے لیے یہ سیر ماری ہو گئی ہے ہاں جی بیٹے کیا اس کو نہیں کچھ بوری بھی ہے ہمارے پاس لے جی آج کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں پانچ وقت کی نمال ادا کریں السلام علیکم